موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لرننگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مایکروسافٹ ایکسل میں ہم نے یہ اخص کرنا ہے یہ کلکلیٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک سیلز کا مختلف ڈیٹا ہیں اس ڈیٹا کو دوستو ہم نے یہاں پہ اس کا جو دو ہزار سولہ ستارہ اٹارہ انیس اور بیس کا جو ٹوٹل سیل ہے وہ نکال کر کے دینا ہے یہاں پر اس کے بعد دوستو یہاں پر سیکنڈ یہ جو روح ہیں اس میں ہم نے ایمونٹ آف چینج نکالنا ہے یعنی دو ہزار سولہ میں جو سیل ہوا ہے اس کے بعد جو دو ہزار سترہ میں ہوا ہے وہ اس میں کتنا ایمونٹ زیادہ ہوا ہے یا کم ہوا ہے دو ہزار سولہ سے اور پھر دو ہزار اٹارہ میں کتنا کم اور زیادہ ہوا ہے انیس اور بیس اس طرح ان میں کتنا کم اور زیادہ ہوا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اخص کرنا ہے نتیجہ نکالنا ہے پرسنٹ آف چینج کا کہ ٹوٹل کتنا پرسنٹ آف چینج دو ہزار سولہ سے ستارہ میں ہوئے اٹارہ میں کتنا پرسنڈ آف چینج ہوئے مائنس ہوئے یا پلس ہوئے انیس میں اور بیس میں کتنا پرسنڈ آف چینج ہوئے تو یہ دوستو ہمارے پاس مختلف سالوں کے وہ ہیں سیل ڈیٹ ہیں اس کا دوستو سامنے یہاں پہ اس کا سیل ہے یعنی دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس تک سیلز کا ڈیٹا ہے یہاں پہ دوستو ہم نے ہیڈنگ دیا یئر آف یئر کلکولیشن انیس اینول سیل کتنا ہوئے دوزار سولہ میں جس میں دوزار سولہ کے جتنے بھی یہاں پہ ہیں وہ آپس میں جمع کریں گے دوزار ستارہ کا الگ جمع کریں گے اٹارہ انیس بیس کا الگ الگ جمع کر لیں گے تو دوستو اسی ایمونٹ آف چینج کو ہم نے پھر پرسنٹیج میں نکالنا ہے سولہ سے لے کر بیس تک کتنا پرسنٹ آف چینج ہوا ہے جو اینول سیلز کا دوستو فرمولا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پوٹ کیا ہے آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایکول ٹو اس لئے نہیں لگا ہے کہ پھر فرمولا بن جاتا ہے ہم نے ایکول ٹو کے بغیر یہاں پہ پوٹ کیا تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آپ اس کو سمجھ سکے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہے تو دوستو یہاں پہ دوازار سولہ میں کلک کریں سم پرادکٹ انٹو ڈبل اپننگ کالم ڈبل اپننگ بریکٹ یہاں پہ دوستو یہر لکھیں یہر اس کے بعد اپننگ بریکٹ یہاں پہ دوستو ہم نے ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے ہم سے کیا مانگ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کریں آخر تک ایف فور کا بٹن پریس کریں تاکہ لاکھ ہو جائے بریکٹ کلوز ایکول یہاں پہ دوستو ہم نے دوازار سولہ کا جو لوکیشن ہے یعنی ایج تری ساری ایج ٹو کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے بریکٹ کلوز کر دیں اب دوستو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلیکیشن کا سائن انٹر کریں اور یہاں پر دوستو ہم نے کیا دینا ہے ہم نے دوستو یہاں پر سیل کا لوکیشن دینا ہے سیل کا ڈیٹا سلیکٹ کرنا ہے ریس ایلیٹ کرنا ہے آخر تک اور ایف فور پریس کریں تاکہ فکس ہو جائے دو دفعہ بریکٹ کلوز کریں یہاں پہ دوستو اپننگ بریکٹ ہم نے نہیں لگائے آپ کا جو آخری جو کلوزنگ بریکٹ ہوتا ہے وہ آمومن بلیک کلر میں ہی آئے گا تو دوستو کیا فرمولہ equal some product into year into date کا جو کالم ہے اس کا جو ڈیٹا یہ سلیکٹ کریں بریکٹ کلوز کر دیں equal h2 یعنی 2016 کا جو لوکیشن ہے وہ سلیکٹ کریں بریکٹ کلوز multiply by multiplication کا سائن ڈالیں اور جو sales کا ڈیٹا اس کو سلیکٹ کریں اور اے 4 پریس کریں دو دفعہ بریکٹ کو آپ نے کلوز کرنے اور انٹر کریں تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 20,200 آ رہے ہیں کاما انٹر کریں اس کو دوستو ڈبل کلک کریں یا ڈریک کر دیں تو 2017 کا جو ٹوٹل سیلے وہ 17,300 18 کا 17,019 کا 23,000 چھے سوے 20 کا 17,700 یہاں پر دوستو اگر آپ اس کا سم نکالیں Alt equal to 2016 سے 20 کا جو بھی سیلے اس کو اپس میں ہم نے جمع کرنا ہے تو 95,800 آ رہے ہیں Ctrl S مارے یہاں پر دوستو ہم چیک کرتے ہیں اس کا سم نکالتے ہیں بلکہ شاید ہم نے نکالا بھی ہیں Alt equal Enter 95,800 ٹوٹل آ رہے ہیں یہاں بھی 95,800 ٹوٹل آ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل جتنے سالوں کا جو ڈیٹر ہے وہ ہم نے فارمولا کے طرح صحیح نکال کر دیا Ctrl S مارے اب دوستو یہاں پر amount of change کو ہم نے نکالنا ہے کہ کتنے amount change آ رہے ہیں 2016, 17, 18, 19, 20 میں کتنے amount change آ رہے ہیں تو دوستو amount of change کو کیسے نکالنا ہے equal 2016 کا ہم نے نہیں نکالنا ہے جبکہ 2017 میں جو change وہ نکالنا ہے تو یہاں پہ آ جائے 2017 میں equal اس کا جو ڈیٹر ہے یا جو سیل ہے 2017 کا اس کو select کریں minus 2016 کا ڈیٹر select کریں سیل جو ہے وہ select کریں اور enter کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جو difference ہے وہ آ رہا ہے 2900 اس کو دوستو drag کر دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں 2017, 18 میں کم آ رہے ہیں minus میں آ رہے ہیں 2019 میں positive آ رہے ہیں 4600 کا آپ آ رہے ہیں زیادہ آ رہے ہیں 2020 میں پھر کم آ رہے ہیں 5900 کا difference آ رہے ہیں اب دوستو یہاں پہ اس کو ہم نے percent of change نکالنا ہے اس کا percent of change کو دوستو کیسے نکالیں گے equal 2017 کا جو amount ہے annual selling divided by 2016 minus 1 اور enter کریں کیا فرمولہ ہے equal 2017 کا جو سیلیں مونٹے annual sellیں مونٹے divided by 2016 کا جو سیلیں مونٹے اور minus 1 ڈالیں اور enter کریں یہاں اس کو دوستو آخر تک 2020 تک drag کر دیں یہاں دوستو general کی بجائے اس کو percentage کر دیں اور decrease decimal پہ جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں 2016 میں 2016 کے نزبت 2017 میں minus 14.4 percent sell decrease ہوا ہے اس طرح 2017 میں 1.7 percent decrease ہوا ہے 2017 کی نزبت 2020 میں دوستو 2019 میں 38.8 percent increase ہوا ہے 2018 کی نزبت اور 2020 میں پیرو minus 25 percent decrease ہوا ہے sell تو دوستو یہی ہم نے calculate کرنا تھا data آپ کے سامنے جب بھی آپ data کو analysis کرنا چاہتے ہیں یہ نے total کتنا بہت بڑا data ہے آپ کے جو excel کا sheet ہے وہ بھرا پڑا ہے جس میں کئی سالوں کے چھائے ایک sheet ہے دو sheet ہے تین sheet ہے جتنے بھی sheet پہ آپ کا جو data ہے اس کا آپ یہاں پہ one by one total نکال annual sale نکال سکتے اس کا جمع نکال سکتے اس فرمولے کے تک اس کے بعد دوستو amount of change جو آ رہے ہیں 2016 2017 میں 2017 میں جو amount of change آ رہے ہیں وہ نکال دیا جتنی بھی 2017 سے 20 تک جو amount of change اور اس amount of change کو دوستو ہم نے percent of change اس amount کا دوستو ہم نے percent of change بھی نکال دیا جو کہ percentage میں ہم نے نکال دیا جو negative وہ negative شو کیا جو positive وہ positive شو کیا تو دوستو آج کی اس lecture میں اتنا ہی آپ کو اگر اس lecture میں کسی قسم کا مسئلہ ہے سمجھنے آیا ہوں تو ہمیں دوستو ضرور کمنٹس میں بتائیں جو بھی آپ کا مسئلہ ایشو ہے اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازش چاہتو ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں گنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹ ضرور پیش کریں لائک